صرف یہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی فوجی حکومتیں بھی پاکستان میں آئیں ہیں اب تو ریٹروسپیکٹ میں ہم مر کے دیکھتے نا ایوب خان کی حکومت آئی پاکستان کو سینٹو سیٹو کا ممبر بنا لیا گیا جنرزیہ کی حکومت آئی افغانستان کا پورا مارکہ ہوا جنرزیہ کی حکومت تو ویسے ہی باقیات تھی جنرزیہ کی وہی پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں کام آ گئی جنرزیہ کی حکومت آئی وہی مجاہدین جو پہلے ہمارے ہیرو ہوتے تھے وہ ہمارے ملون ہو گئے وہ بلکل ہمارے دشمن بن گئے تو یہ بڑے لمبے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کرتے ہیں جہاں تک نائن الیون کا تعلق ہے نائن الیون کی انکواری کے لیے ہنری کسنجر صاحب کو لگایا گیا تھا انہوں نے استفادی دیا اس کے بعد اس کی انکواری فارمل اوفیشل انکواری گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کی گئی اگر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا تو انکواری کیوں نہیں ہوئی اگر ہم نے کیا تھا جتنے انظامات لگے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جمع کیے وہ شواہد پر لگے جن کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ شواہد ٹھیک تھے یا نہیں تھے کسی کوٹ میں ان کو نہیں دیکھا گیا کسی فارمل طریقے سے نہیں دیکھا گیا لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا ان کو جیلوں میں بند کیا گیا کوئی اس کی لیگل جیسٹیفیکیشن نہیں تھی افغانستان پر حملہ کرنے کی کوئی لیگل جیسٹیفیکیشن نہیں تھی ملہ عمر نے کہا تھا اگر آپ کے پاس اسامہ کے خلاف شواہد ہیں تو افغانستان میں ایک انٹرنیشنل کوٹ لگایا ہے یہاں پر اوپن دنیا کے سامنے اس کا ٹرائل کرے اگر وہ گلٹی ہوا تو اس کو سزا اللہ خود دوں گا اس بات کو سرے سے اگنور کر دیا جیسے اس نے کہا ہی نہ ہو کیونکہ ان کا ایک ایک پلان تھا ایک ارادہ تھا جس کے مطابق ہو رہا ہے آج امریکہ کے ایکسپرٹس نے بزاتے خود ایماریکن سٹیزنز نے اتنا ایویڈنس دیا ہے نائن الیون کیو پر کہ یہ نائن الیون جو ہے یہ فیک ڈراما پہلے سے تیار کر کے کرایا گیا تھا لیکن جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے کہتے ہیں کہ یہ اس صدی کا پہل ہار برتا جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں قوم کو لے جانے کے لیے قوم کو آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے امریکن قوم کو آمادہ کیا مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کو ابھارا اور یہاں تک پہنچے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں آج بھی آپ دیکھتے ہو آج نہیں نائن الیون کے بعد سے ہی یہ پروپیکنڈا ساری ویسٹرن میڈیا میں لگتار چلتا رہتا ہے کہ پاکستان ٹررزم کا گھڑ ہے جہاں بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے کوئی دو پاکستانی نکلتے ہیں یا پاکستان سے کوئی لنکیج نکلتا ہے پھر ایک دفعہ میڈیا میں ہر طرف یہی باتیں آتی ہیں کہ پاکستان ٹررزم کا گھڑ ہے کیوں کہ وہ اپنی عوام کو ویسٹ کی تمام عوام کو اور دنیا کو منٹلی پرپیئر کر رہے ہیں کہ ٹررزم کا گھڑ ہے ایک دن ہمیں اس کے ساتھ نمٹنا پڑے گا اور وہ اس کے لیے پرپریشن کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے ابھی امریکہ یہاں سے نکل کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم تو انہی چیزوں پر اپنی سوچوں کو رکھتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ بھائی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم دوہزار چودہ میں چلے جائیں گے انہوں نے تو اعلان عراق کبھی کیا تھا آج تک وہاں سے گئے نہیں ہے تو فرض کرو کہ وہ یہاں سے چلے جاتی ہیں اگر وہ یہاں بیٹھنے کے باوجود افغانستان کی حکومت کو نہیں سمال پا رہے تو ان کے چلے جانے کے بعد کتنے دن یہ حکومت سملے گی کارزائی جیسی حکومتوں سے ظاہر ہے سب کو نظر آ رہے اگر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو جو امریکہ نے وار آن ٹرر پوری دنیا میں اعلان کی ہوئی ہے جس کا انہوں نے کوئی اینڈ اوبجیکٹیو نہیں دیا نہ کوئی ٹائم فریم دیا ہے کہ یہ جنگ غیر مہیاں نہ مدت تک جاری رہے گی تو اس جنگ کا کیا بنے گا کیا وہ دنیا کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان کیونکہ آج سب سے بڑی وار آن ٹرر تو افغانستان پاکستان میں ہو رہی اس سے بڑی تو کئی نہیں ہو رہی یہاں سے نکل کر کیا وہ دنیا کے سامنے اس بات کا اطراف کر رہے ہوں گے کہ ہم وار آن ٹرر ہار گئے ہیں اور ہم وہاں سے نکل کے آ گئے ہیں کیا وہ جیت کا اعلان کر کے جائیں گے تو جیت کا اعلان کس بھی بنیاد پر کریں گے تو یہاں سے نکلنے کے بعد تو امریکہ پھر وار آن ٹرر کے اوپر پوری دنیا میں کسی کو کچھ کہنے کے لائک نہیں رہ جائے گا اگر وہ یہاں سے اس طرح چلا جاتا ہے امریکہ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جتنے بھی امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں سب کو یہ اعلان ہوگا کہ امریکہ کو مارنا اور بھگانا آسان ہے سوویٹ یونین ٹوٹا ہے نا مجھے ابھی ان صاحب کا نام یاد نہیں وہ یورپ میں نیٹو فورسز کے کمانڈر تھے ان سے کسی جگہ ڈینر پر وہ کہیں ٹاک دے رہے تھے ڈینر کے بعد جب سوویٹ یونین ٹوٹا اور رشا بنا تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ نیٹو تو سوویٹ یونین کے خلاف کھڑی ہوئی تھی تو اب نیٹو کا کیا مقصد رہ گیا کیا نیٹو کو ختم کر دیا جائے تو انہوں نے اس ڈینر کی تقریر میں کہا تھا کہ اب نیٹو کا نیا اوبجیکٹیف مسلم ورڈ ہے یہ بہت سالوں پرانی بات ہے اور ان کو پھر دوسرے دن اپنے اپوائنٹمنٹ سے ہٹا دیا گیا تھا کہ انہوں نے ایسی بات کی اور اس پر بڑی انہوں نے کوئی ایکسپلینیشنز اور اپولوجیز وغیرہ دے کر کہ وہ اس کا اپنا پرسنل ویو تھا وغیرہ وغیرہ تو یہ تو گیون ہے کہ ان کا اوبجیکٹیف مسلمانوں کی سوچ ہے یہ ان کا اوبجیکٹیف جو ہے وہ یہ نظریہ ہے ایک مسلمانوں کے جس کی اور اس نظریہ کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ساری مسلم دنیا میں سال ہاں سال سے جیسے یہ ان کے جو اورینٹلسٹ آئے تھے یہ آج تو نہیں آئے تھے یہ تو کئی صدیوں پہلے آئے تھے کیونکہ انہوں نے آج کا تو نہیں دیکھا یہ نظریہ یہ تو کیوں نظریہ مس مس ہو گیا ہماری کیونکہ خلافتیں بادشاہتوں میں بدل گئی ہم آج تک ان پر پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ تھا وہ خلیفہ کہا تھا وہ تو مسلمان اکھٹے ضرور تھے اس کے نیچے لیکن وہ تھی تو بادشاہتیں اسی قسم کی جیسے اور کسی مذہب کے لوگوں کی بادشاہتیں ہوں بہرحال وہ پوٹینشل پھر بھی اتنا تھا کہ اس نے یورپ کے بڑے حصے پر قبضہ کیا ہوا تھا اس وقت سے انہوں نے اس کو دیکھاوایا اور اس وقت سے اس تصور کو ڈیفیٹ کرنے پر لگے تھے آج بھی ایک سے ایک ٹی وی کی پر پروگرام آپ یہ تمام آپ ہمارے ملک میں جنل مشرف صاحب کے بعد آنے کے بعد جو کلچرل چینج آئی ہے وہ آپ نے دیکھئے اور یعنی فہاشی یہ جو سوشل ویلیوز اسلام کی ڈسٹرکٹ کرنا ہے وہ کس تیزی سے یہاں پر کی گئی ہیں اور صرف یہاں پر نہیں جب افغانستان نے نائن الیون سے پہلے جب سوویئرز ٹوٹ گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے اور آپس میں افغانستان میں ان فائٹنگ ہو رہی تھی اور ملہ عمر نے کافی علاقوں پر قبضے کر لیے تھے تو ایک دن شاید ڈون اخبار میں یا نیوز اخبار میں بیک پیچ پہ اتنی بڑی ایک تصویر آئی تھی یہ سارا میڈیا ان کے پیسوں پہ چلتا ہے آج تک چل رہا ہے تمام کا تمام بیچ میں بہت سے اچھے لوگ ہیں یہ میں نہیں کہتا لیکن جو میڈیا مین پلئیرز ہیں میڈیا کے وہ انہوں نے کابو میں رکھے ہوئے بیچ میں اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی بہت مسلمان ہیں تو اس تصویر میں دکھایا یہ تھا کہ پیچھے ٹوٹی پھوٹی ایک تباہ شدہ آبادی تھی اور ایک ٹوٹی وی سڑک پر ایک اونٹ گاڑی جا رہے تھی اور ایک برکے میں شکل کوک والے برکے میں ایک خاتون چل رہے تھی اور اس کے نیچے میرا خیال ہے صرف اتنا لکھاوا تھا کابو لے یعنی انہوں نے ایک تصویر دی تھی کہ یہ ہے مسلمانوں کا کابو کیونکہ انہوں نے ملہ عمر کو اسلام سے ملا دیا اور حالت یہ دکھا دی کہ یہ ہے حالت کہ تباہ ہو چکی ہے ابھی تک صدیوں پرانے حالات میں ہیں کہ اونٹ گاڑی چل رہی ہے اور عورت کو یوں مجبور کیا ہوا ہے یہ ہے اسلام پھر صرف کابو مجھے جہاں تک یاد ہے اس تصویر کی نیچے صرف اتنا کیپشن تھا اب وہاں آ کے شور کیا کیا کہ یہ لڑتیوں کے کالیج بند ہیں لڑتیاں سکول نہیں جا سکتی اور کوئی کوئی عورتوں کو برکے میں بند کیا ان پر ظلم ہو رہا ہے بھئی ان سے پوچھو کہ افغانستان بیس سال سے جل رہا ہے آگ میں کیا بیس سال سے آگ میں افغانستان اس وجہ سے جل رہا ہے کہ عورت کو برکہ پرنایا بھائی یا اس وجہ سے جل رہا ہے کہ لڑکیوں کے سکول بنے کیا یہ افغانستان کا رونہ ہے کیا یہ اس کا مسئلہ ہے آپ نے پوری بات کو لے کر یہاں فوکس کر دیا کیوں کیونکہ آپ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے افغانستان کو آگ آپ نے لگائی جلایا آپ نے جب یہ آئی سائی کے ایک جنل صاحب ہوتے تھے جو ملہ عمر وغیرہ کے ساتھ انٹیچ رہتے تھے تو جب یہ روس ٹوٹ گیا تو ایک امریکن ڈپلومیٹ آیا تھا وہ ان کے ساتھ ٹریول کر کے ملہ عمر کے پاس گیا تھا اور ملہ عمر کے ساتھ اس کی کنورسیشن ہو رہی تھی جو ان جنل صاحب نے بھی سنی پھر انہوں نے مجھے بتائی جن دنوں میں میں آئی سائی میں تھا ہمیں کٹتے ہوتے تھے وہاں تو کیا لگے کہ ملہ عمر نے اس سے کہا کہ اتنا افغانستان تباہ ہو چکا ہے ہم نے امریکہ کے خاطر امریکہ کے ساتھ مل کے اتنی قربانی دی ہے اس ملک نے تو آپ کچھ ہماری مالی امداد کرے تاکہ ہم اپنے حالات کو بہتر کر لیں تو اس امریکن نے کہا کہ ڈالرز درختوں پر نہیں اکتے تو جس پر ملہ عمر نے جواب دیا کہ آپ جب افغانیوں کو یہاں اپنے خاطر مروا رہے تھے تو آپ نے کیا سمجھا تھا کہ افغانی درختوں پر اکتے ہیں تو یہ ان کی ہوسٹیلٹی کا لیول ہے اور یہ امریکنوں کی سوچ ہے کہ جب تک مقصد پورا ہو رہا تھا پیسے بھی دے رہے تھے کام بھی کروا رہے تھے آج پھر وہی بات ہے آج پھر ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کل کچھ جب ان کو امریک ضرورت نہیں ہوگی تو گولے بھی ہم پر یہی گرائیں گے یہی ان کی ہسٹری رہی ہے پہلے سے وہی افغانی جو ان کے لیے خون بہا رہے تھے ٹھیک ہے اس میں ان کی اپنی آزادی بھی شامل تھی لیکن امریکہ کبھی تو ایجنگ آٹ رہتا تھا روس تباہی مہا سے ہوا ہے اس کی تباہی کے آغاز ہی مہا سے ہوا ہے تو وہی امریکہ آ کر پھر اس کی آبادی پر آج گولے گرہ رہا ہے اس لیے یہ ڈرون اٹیک کیا ہے جو پورے پاکستان اور افغانستان میں روز کے روز ہو رہے بچے مرتے ہیں لائنوں سے ان کے ویڈ کیو پر تصویریں آتی ٹی وی تو ہمارا دکھاتے نہیں انہوں نے تو صاف آسانی سے کہہ دیا کہ جی وہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے میں نے کہا اچھا آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو جتنی تصویریں اور ویڈیو وہاں سے آپ تو ہر فون کیو پر ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے وہ آپ کیوں نہیں دکھاتے کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے میں نے کہا اگر آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ تصویر کا ایک رخ کیوں دکھا رہے ہیں آپ جو لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے وہ کیوں دکھاتے ہیں اگر آپ فاٹا میں دھماکے نہیں دکھا سکتے ہیں جو آپ کی اپنی فوج کر رہی ہے اور جو بچے اور عورتوں اس میں مر رہی ہیں اگر آپ وہ نہیں دکھا سکتے تو یہ کیوں دکھاتے ہیں آپ تو ایک سائٹ کا گیم کھیل رہے ہیں آپ نیوٹرل تو نہیں ہیں بچوں کو تو نہیں ماریں گے نا اگر امریکہ کرے گا تو میں نے ان سے کہا کہ تو آپ یہ ڈرون اٹیک شروع ہوئے تھے میں کہتے ہیں ہم تو پروٹیسٹی کر سکتے نا ہم اور کیا کر سکتے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ اس وقت بھی پروٹیسٹی کر دیتے کم سے کم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا قتل تو نہ کرتے نا کہتے دنیا کہا گے شور کرتے کہ امریکہ کے فاتح میں گولے گرا رہے ہیں تو اس سے افغانستان تو سملتا نہیں فاتح بھی اس کے گلے پڑ جاتا اب تو آپ نے اپنے بچوں کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے ان کا اپنا دشمن بنا لیا پھر جب وہ کراچی میں گولے بھٹاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے خراب لوگ ہیں یہ تو پاکستان کی خلاف ہیں بھئی پاکستان تو جا کے ان کے بچوں کو مار رہا ہے وہ کیا جواب نہیں جس کا بچہ مر گیا جس کا باپ مر گیا جس کی بہن وہاں پر مر گئی آپ کے حملے سے جس پر پاکستان کے ایف سکشٹین اور پاکستان کی فوج میں گولے چلائے وہ کیا پاکستان کی فوج کو سر پر بٹھائے گا آپ امریکہ کے فرنٹ لائن سپورٹر ہو افغانستان کے مسلمانوں کے قتل ہوارت میں جس کی دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا اللہ کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا اور اگر اللہ کے قانون کی کتاب کو آپ نے پیٹ کی پیچھے پیک بھی دیا ہے تو دنیا کا بھی کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک یونائٹیڈ نیشن میں آپ کو مجبور نہیں کہ امریکہ کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے حکم پر چلتا ان کے پیسے کھاتا ہے وہ مشرف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس جنگ میں نیوٹن رہے ہیں وہ نیوٹن نہیں رہے انہوں نے جھوٹ بولا تھا دھوکہ دیا تھا قوم کو آہستہ آہستہ کر کے ملتے گئے اس کے ساتھ ہم آج تک ملے اس وقت تو بات اتنی بڑی نہیں تھی دو ہزار چار پانچ تک تو یہ فاتح میں قتل و غارت ہم نے شروع نہیں کیا تھا تو اس کے بعد شروع ہوا ہے نہ ہی ڈرون حملے آئے ایک آدھ ہوئے تھے بیچ میں وہ بھی ان کے پاکستان تحریک طالبان کی لیڈر کو مارنے کے لیے میں بھول گیا ان کیا نام تھا اس کا شاید عبداللہ مسود تو کسی صورت میں ہمارا یہ کام جائز نہیں ہے بہرحال اللہ کی مرضی ہے یہ اسی طرح ہو رہا ہے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کو لا محالہ یہاں سے نکلنا پڑے گا پوری طرح وہ نہیں نکلے گا اڈے اپنے برقرار رکھے گا ان اڈوں کی ایک وجہ برقرار رکھنے کی یہ کہ تمام ڈرون ایکٹیوٹیز جاری رہیں گی جہاں تک پاکستان اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہے وہ بھی جاری رہیں گی پھر یہ ان اڈوں پر ان کی ائر فورس بیٹھی ہوگی ان کی ہیلی بانڈ کوئی ریاکشن فورسز بیٹھی ہوگی جو کسی بھی جگہ پر پنگ پوائنٹ ایکشن کر کے واپس نکل کے آ سکتی ہیں کیونکہ وہ وہاں ٹھہر نہیں سک رہے گراؤن پہ اور انہی اڈوں کی بیسز پر جب وہ چاہیں گے اپنی فوجوں کے اندر جتنا اضافہ کرنا ہوگا کر لیں گے جب ضرورت پڑے گی یہ ان کے بیسز یہاں پر قائم رہیں گے وہ بیسز چھوڑ کر نہیں موسیقی